برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم جو سبق کریں گے اس کا عنوان ہے مری کی سیر مری جو ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے پاکستان میں بہت خوبصورت جگہ ہے تو اس میں خط لکھا ہے ایک دوست نے اپنی دوست کے نام خط لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور خط کو ڈاک کے ذریعے بھی جوایا جاتا ہے خط لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے لکھیں کہاں سے آپ لکھ رہے ہیں ڈیٹ لکھیں مخاطب کریں سلام علیکم سے شروع کریں میں بلکل خیریت سے ہوں یعنی پہلے اپنی خیریت بتائیں آج کل سردیوں کی چھٹیاں گزارنے خالہ کے پاس مری آئی ہوئی ہوں یہاں بہت سردی ہے آج صبح ہم ایوبیا کے ایوبیا پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک خوبصورت علاقہ ہے ہر طرف اونچے اونچے درخت ہیں یعنی ایوبیا میں بہت اونچے درخت ہیں اور برف سے ڈھکے ہوئے ہیں ہم برف میں خوب کھیلے جب بچے برف میں کھیلتے ہیں تو وہ سنو مین بناتے ہیں مزہ تو بہت آیا لیکن ہاتھ بلکل جم گئے ظاہر ہے برف تھنڈی ہوتی ہے تو سنو مین بنانے میں ہاتھ جم گئے ایوبیا میں ہم نے بہت سے بندر بھی دیکھے لوگ آتے جاتے ان کو کھانا کھلا رہے تھے شام ہوئی تو ہم مری واپس آگے یعنی دن بار ہم گھومیں اور شام کو ہم مری واپس آگے مری کے مال روڈ پر بہت سی دکانیں ہیں مال روڈ جو ہے مری کی اس کے دونوں طرف بہت ساری دکانیں ہیں ہم نے سردی میں گرم گرم پکوڑے اور ابلے ہوئے انڈے بھی کھائے باقی باتیں اگلے خط میں لکھوں گی سب گھر والوں کو میرا سلام دو تمہاری دوست نور تو آپ نے دیکھا کہ شروع میں مخاطب جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام لکھتے ہیں اور آخر میں اپنا نام لکھتے ہیں تو پیارے بچوں قرآن جیت میں آتا ہے کہ کیا تم زمین میں چلے کھرے نہیں ہو اور تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے کان سنتے نہیں ہیں آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں بلکہ دل جو ہیں وہ سینوں میں اندے ہو جاتے ہیں تمہیں سیر کرنی چاہیے لیکن اللہ کا شکر ادا کے اسے عبرت حاصل کر کے حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کیسے مردہ ہو جاتا ہے علم حاصل کرنا لیکن عمل نہ کرنا دکھاوے کے عمال کرنا گناہ اس امیدور کرنا کے بعد میں توبہ کر لیں گے میت کو دفن کرنا لیکن خود موت سے نہ سیکھنا اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا اور شکر ادا نہ کرنا اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا تو پیارے بچوں آج سے یہ اپنا وعدہ کریں کہ جو کچھ اب اچھی باتیں سیکھیں گے وہ آج سے ہی عمل شروع کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کے دل مردہ ہیں اب یہ سوال ہے الفاظ سلاش کر کے ان کی دائرہ بنائیں یہ خیریت صبح شام کھیلے تو یہ جملوں میں یہاں پہ آپ نے ان کو ڈھونکے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے پھر اگلا سوال ہے ارکان جوڑ کر لفظ بنائیں ویڈیو یہاں کروکیں اور یہ ارکان جوڑ کر لفظ بنائیں پھر اس کا جواب اگلی سلائٹ میں آئے گا گزارنے کھیلے دکانے پکوڑے یہ سارے الفاظ ارکان لکھے ہیں اب یہ ہیں واحد جمع آپ نے واحد جو ہیں ان کے آگے جمع بنانے ہیں جیسے سردی اور سردی کی جب جمع بنائیں گے ہم تو سردیاں بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہے پہاڑ ایک پہاڑ اور بہت ساروں کو ہم پہاڑوں کہتے ہیں پھر ہے ایک پکوڑا اور بہت سارے ہوں گے تو ہم کہیں گے پکوڑے یعنی پکوڑا واحد ہے اور پکوڑے جمع ہیں اسی طرح دکان واحد اور دکانے جمع جیسے مال روڑ پھر ہم نے دیکھا بہت زیادہ دکانے ہیں انڈا جو ہے وہ واحد ہے اور انڈے جو ہیں جمع ہیں تو پیارے بچوں صرف واحد اللہ ہی کی ذات ہے جملے بنائیں امید صبح دکانے تھک باتیں اب آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں اللہ سے میشہ اچھی امید رکھنی چاہیے صبح اٹھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے بزار میں بہت ساری دکانیں ہیں میں اب تھک گئی ہوں باقی باتیں کل کریں گے اب سوالوں کے جواب دیں یہ وہ سوال ہیں جو کہ آپ اس کہانی میں پڑھ چکے ہیں خط کس نے لکھا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ خط کے آخر میں دوست تمہاری دوست نور لکھا گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ خط لکھنے والی کا نام بچی کا نام نور ہے اگلا سوال ہے خط کس کے نام لکھا گیا تھا جب خط کا آغاز کرتے ہیں تو جس کے نام خط لکھا جاتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آمنہ کے نام خط لکھا گیا ہے پھر سوال ہے خط میں کہاں کی سیر کا ذکر ہے اب ہم نے دیکھا کہ خط میں مری اور ایوبیا کی سیر کا ذکر ہے کیونکہ ایوبیا جو ہے وہ مری ہی میں سے تھوڑا سا آگے ایک جگہ کا نام ہے لوگ آتے جاتے کن کو کھانا کھلا رہے تھے یہ تو سوال میں ہی بتایا ہوا ہے آپ کو تصویر نہ تراریہ بندروں کو کھانا کھلا رہے تھے مری کی کونسی روڈ پر بہت سی دکانیں ہیں مری کی مال روڈ پر بہت ساری دکانیں ہیں ابھی ہم نے اپنے سبق میں پڑھ کر آئے ہیں اب متذار جو ہوتے ہیں وہ ضد ہوتی ہیں لخص کی جیسے الفاظ آج ہے تو کل صبح شام سردی گرمی نیچے اوپر اور پچھلے اگلے اب یہاں پہ آپ ویڈیو سٹاپ کریں میں نے آپ خود سے لکھیں اور یہ آپ کو تصویریں بھی سار دی ہیں سمجھنے میں آسانی ہو تو صبح شام سردی گرمی نیچے اوپر اور پچھلے اور اگلے تو پیارے بچوں امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمال کرنے کی تفیق دیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں